پورشے کار حدثے میں نابالی گاروپی کی ماں اور اس کے پتہ کو آج کوٹ میں پیش کیا گیا ان دونوں پر آروپی کے خون کے نمونے میں ہیرہ فیری کرنے کا آروپ ہے آروپی کی ماں شیوانی اگروال پر آروپ ہے کہ انہوں نے اپنے بلڈ سیمپل سے اپنے بیٹے کا بلڈ سیمپل بدل دیا تھا جس کے بعد شیوانی اگروال کو کل گرفتار کیا گیا وہیں پولیس نے نابالی گاروپی کے پتہ ویشال اگروال کو اسی کیس سے جڑے تین الگ الگ معاملوں میں گرفتار کیا ہے اس معاملے میں کوٹ سے یہاں پر اسپتال کے دو ڈاکٹر اور ایک کرمچاری نے پانچ جون تک پولیس ریمانڈ میں ان کو بھیج دیا گیا ہے پارس ہمارے سیوگی ماں سے جڑ گئے ہیں پارس بتائیے کیا اپ ڈیٹ ہے کوٹ سے اس معاملے میں کابش اس معاملے میں اب تیسرا معاملہ آروپی کے پتہ پر درج کیا گیا ہے جہاں پر خون کے نمونے میں ہیر سیر کرنے کے الزام میں پہلے تو جو سترہ سال کا آروپی ہے نابالی کا آروپی ہے اس کی ماں کو گرفتار کیا گیا تھا کل اور اب جو ہے تیسرے معاملے میں اس کے پتہ کو بھی درستار کیا گیا ہے دونوں کو کوٹ میں پیش کیا گیا ہے اور جو پونے کرائیم برانچ ہے وہ پونے طریقے سے کوشش کر رہی ہے کہ پانچ سے سات دن کی پولیس ریمان ملے کیونکہ اس معاملے میں اور بھی ایسے تتیاں ہیں جو کی سامنے آ سکتے ہیں اور بھی ایسے ثبوت ہیں جن کی جانکاری لینا بہت زیادہ ضروری ہے تو اسی کی وجہ سے جو پبلک پروسکوٹر ہے وہ مانگ کریں گے کہ پانچ سے سات دن کی پولیس کسٹڈی جو ہے وہ دونوں کی ملے پتہ اور ماتا کی دونوں کی کسٹڈی ملے کیونکہ اس معاملے میں جو سترہ سال کا آروپی ہے نابالک اس کی ماتا جی جو تھی وہ چار دن سے چندگڑ میں چھپی ہوئی تھی اور پولیس سے بھاگنے کی پونھ کوشش کر رہے تھی جب وہ پونے واپس آ رہی تھی اس سمیں کرائیم برانچ پونے کی ٹیم نے تین پکڑیاں بنائی تھی اور اس کو پریس کر رہے تھے جہاں پر پونے کرائیم برانچ کو یہ پتہ چلا کہ ممبئک کے روٹ سے وہ واپس پونے آ رہی ہے اس سمیں ان کو فالو کیا گیا اور فالو کرنے کے بعد پونے جہاں وہ رہتی ہیں وہاں سے جو سترہ سال کا نابالک آروپی ہے اس کی ماں کی گرفتاری کی گئی اب اس پورے معاملے میں اور بھی بہت سارے کھلاسے ہو رہے ہیں جو خون کے سیمپل بدلے گئے تھے وہ آروپی کی ماں کی خون کے ساتھ بدلے گئے تھے وہیں جو پتہ ہے ان کو بھی تیسرے کیس نے آریسٹ کر لیا گیا ہے پہلے ہی جو کیس تھا وہ نیگلیجنس کا تھا دوسرا جو تھا وہ دسٹرکشن آف ایویڈنس کا کوش تھا جو کیس تھا وہ بنایا گیا تھا جہاں پر ثبوت مٹانے کی کوشش کی تھی ان کے آروپی کے پتہ نے اور اب تیسرا کیس جو ہے وہ بلڈ سیمپل کو بدلنے کا کیس ان پر لگایا گیا ہے اور تین کیسز میں اب جو آروپی کا پتہ ہے وہ بھی آروپی ہے تو اس معاملے میں لگاتا نہیں کڑیاں کھلتی جا رہی ہیں تابیش اور یہ بہت مہتب پون ہوگا کہ کس طریقے سے ماتا پتہ کا اس میں پورا کردار رہا ہے دادا جی کا کردار رہا ہے جو ہیں وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے جیل میں ہے جیل میں کیا پورا صاحب اس پورے ماملے میں جیسے جاں چاگے بڑھے ہی ہے کڑیاں کھولتی جا رہی ہیں اور پوریوار کی کس طرح کی بھومی کا رہی اس پاملے میں اس کو بھی آپ پولیس یہاں پر دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ پارا صاحب کا اس سب جانکاری ہم تک پہنچانے کے لیے